بیہیویرزم سکول آف تھوٹ میں آئیون پیول آف جو ہے اس کا نام بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور اس کی تھیری کو بڑی ایمپورٹنس حاصل ہے ہماری لرننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آئیون نے جو اس نے ایکسپریمنٹ کیا تھا اس نے یہی چیز بتائی کہ ہم سٹیملوس ریسپونس کے ریلیشنشپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس نے کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیری جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی اور کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیری کا اس نے جو اس کا تھیم تھا وہ یہی تھا کہ جو سٹیملوس ریسپونس کا ایک نیچرل بانڈنگ ہے وہ تو اگزیسٹ کرتی ہے ہر جگہ پہ لیکن اس نے کنڈیشننگ کا جو کانسپٹ ہے وہ یہ کہا کہ بعض اوقات ایکچول سٹیملوس اگر موجود نہ ہو اور ہم ریسپونس سٹوڈنٹ سے یا اپنے بچے سے لینا چاہتے ہیں تو ہمیں جو کنڈیشن سٹیملوس ہے اس کو یوز کر کے ہم وہی والا ریسپونس جو ہم ایکچول سٹیملوس سے لے رہے تھے ہم کنڈیشن سٹیملوس سے بھی وہ والا ریسپونس لے سکتے ہیں اس میں اس نے کچھ کوئی ایکسپیرمنٹ کیا ڈاگ کے اوپر اور اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاگ کو جو ہے وہ میٹ پریزنٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ڈاگ نے اس کو میٹ کو کھانے کے بعد سیلیویٹ کیا اس کے موہ میں پانی آیا اسی طرح سے کچھ دن وہ ڈاگ کو اسی طرح سے میٹ دیتا رہا اب جو میٹ ہے اس نے اس کو کہا انکنڈیشن سٹیملوس فود ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمارے بھی موہ میں پانی آ جاتا تو یہ انکنڈیشن سٹیملوس ہا رہا ہے انکنڈیشن رسپونس ہے جس میں کوئی کنڈیشننگ نہیں ہے اسی طرح سے ڈاگ کو جب فود دیا جاتا تھا تو وہ سیلیویٹ کرنے رگ گیا اب جو اگلا کام اس نے کیا کہ جو کنڈیشن سٹیملوس ہے اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک بیل جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کی اس کے فود کے ساتھ پہلے بیل بجتی تھی پھر اس کو ڈاگ کو فود دیا جاتا تھا تو پہلے تو جب بیل بجی اور اس کے بعد پہلے تو بیل بجی اور جو فود ہے اس کو ڈاگ کو دیا تو ڈاگ کو بیل کے بجنے پر کوئی رسپونس نہیں دیا لیکن جب فود دیا گیا تو اس نے سیلیویٹ کیا اس کے بعد کچھ دن ڈاگ کو ٹرین کیا گیا اس کو اسی طرح سے بیل بجائی گئی اور اس کے بعد اس کو فود دیا جاتا تھا اب وہ بیل اور فود جو ہے ڈاگ نے اس کی کنیکشن کو سمجھ لیا پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد پیول آف نے صرف بیل بجائی اور اس کے بعد اس کو فود دیا ڈاگ کو تو جب صرف بیل بجنے سے ہی ڈاگ نے سیلیویٹ کرنا شروع کر دیا تو اب یہ کہنا یہ چاہتا ہے پیول آف یہاں پہ کہ اس ایکسپیرمنٹ سے یہ پتا چلا کہ جب ڈاگ نے اسوسیشن سمجھ لی بیل اور فود کی اور کنیکشن سمجھ لیا بیل اور فود کا تو اس نے اس کے ایکارڈنگ جو ہے وہ سیلیویٹ کرنا شروع کر دیا تو یہاں پہ جو پیول آف کہنا یہ چاہتا ہے کہ انکنڈیشن سٹیملس اور انکنڈیشن ریسپانس جو ہے وہ ہماری ساری زندگی میں ہمیں ایک کوئی مختلف ایونٹس کو دے رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے کلاس میں ٹیچر موجود نہیں ہے اور بچے جو ہیں وہ بڑا انڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں اچھا اب ٹیچر کے ساتھ جب ان کی اسوسییشن جو ہے وہ پوزیٹیو ہوگی تو ٹیچر جو ان کو کام دے کے گیا ہے اور اس نے ڈیوٹی لگائی ہے تو بچے اپنی ٹیچر سے محبت کی وجہ سے اس کی ریسپیکٹ کی وجہ سے وہی والا ریسپانس دیں گے جب ٹیچر موجود کی اس کی پریزنس میں دیتے تھے تو اس کی ایبسنس میں بھی وہ اس کا کام پورے ٹائم سے اور ڈیڈلین کے ساتھ مکمل کر کے لاتے ہیں تو مین چیز کہنے کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ ٹیچر اگر موجود نہیں ہے اور اس نے اپنی جگہ پہ کسی کو بھیجا ہے تو بچے اسیم ریسپیکٹ کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ اس کی اسوسییشن ان کی اس ٹیچر کے ساتھ بڑی اچھی تھی تو اب اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلاس ٹیچر نہیں ہے اور کوئی اور ٹیچر آتا ہے تو بچے بڑا انڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کنڈیشن کرنے سے بعض اوقات ہم وہ والا ریسپانس بھی لے سکتے ہیں جیسے ایمیج ہے اب فادر گھر پہ نہیں ہے لیکن فادر کا جو ایمیج ہے بچے اس کے ایک کارڈنگ ری ایکٹ کرتے ہیں تو ان کا ایمیج یہ ہے کہ جی اب وہ ابا جی جو ہے گھر نہیں ہے چلو جی پورے گھر میں جو ہے وہ ادھم مچاتے ہیں جبکہ انہیں یہ پتا ہے اپنے فادر کے ساتھ ان کو محبت ہے کہ وہ کون کون سی چیز دیکھنا چاہتے ہیں گھر کے اندر ڈسپلن ہوتی ہوئی اور کیسے تو وہ یقین کیجئے اس ایمیج کی وجہ سے اپنا بیہیوئر اور اپنا ریسپانس ہمیشہ پوزیٹیو دیں گے تو یہاں پہ کنڈیشننگ کا مطلب یہ تھا پیول آف کا کہ بعض اوقات ایک کام جو ہے وہ نیچرل سٹیملن سے نہیں نکل رہا ہوتا تو جب آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی موٹیویشن اٹیچ کر دیں اور اب جیسے جو ٹیچرز ہیں کلاس میں جب بچے کام کرتے ہیں تو کام تو بچوں نے کرنا ہے ہوموک کر کے لاتے ہیں کبھی موہ پہ سٹار بنا دیا کبھی کوئی کینڈی پکڑا دی تو یہ رینفورسمنٹ ہے لیکن بچے جو ہے نا اس کو کنڈیشن کر لیتے ہیں یہ جو ٹیچر ہے یہ ہمیں اس طرح سے پڑھاتی ہے اس لئے ہم اس کا کام ضرور کر کے جائیں گے تو بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ایسی ٹیچرز جو صرف بڑی کام کر کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں تو کنڈیشننگ کرنے سے ایلٹر کرنے سے ہے سٹیمولس کی چینج کرنے سے ہم جو ہے وہی والے ریکوائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ پیول آف نے اپنی تھیری کا پورا کنکلویون گتا ہے